موسیقی الرحمن الرحیم اسٹوریا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کو میرا السلام علیکم ناظرین میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا تذکرہ کرتے کرتے آج ہم اپنے دوسرے محلے میں داخل ہو رہے ہیں آج سے آن ورڈز میسوپوٹیمیا کی حوالے سے چند اہم تہذیبوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اس سسنے میں آج کی ویڈیو خاص طور پر سومیری تہذیب کے بارے میں ہے سومیری تہذیب جو میسوپوٹیمیا میں اُبرنے والی سب سے پہلی تہذیب تھی اور محققین، ماہرین، آرکیالوجسٹوں، اسی طرح مورخین اور انترپولوجس تقریباً سب کا اس بات پر مجموری کنسینسز ہے، اتفاق ہے کہ دنیا کی پہلی تہذیب کہلائے جانے کی مستقر کوئی تہذیب ہے تو شاید وہ سومیری تہذیب ہے ناظرین اسی وجہ سے ہماری آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیت رہیں گے اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم سومیری تہذیب کے اُبرنے کی وجوہات اور اس کے بسمنظر کا جائزہ لیں گے اس کے اروج کی داستہ سنائیں گے اسی طرح اس کے زوال کی وجوہات کا تذکرہ کیا جائے گا ناظرین مزید براہ اس ساری ڈسکشن کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ سومیری تہذیب کے اہم چیدہ کارنامے کون کون سے تھے اس نے انسان کو کیا کچھ دیا انسانی تاریخ میں کیا کونٹریبیوٹ کیا اس سسے میں مثال کے طور پر سومیری تہذیب کے فن تحریر فن تعمیر ان کی معاشرت ان کی ثقافت ان کی سیاست ان کا سیاسی نظام ان کا گورنمنٹ کا سسٹم ان تمام چیزوں پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہماری سابقا ویڈیو کی طرح پسند آئے گی اس سسے میں آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ناظرین گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوست اہواب کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے ناظرین ہم اسٹوریا کے پلیٹ فارم سے یہ ویڈیوز انتہائی محبت لگن خلوص اور پیار کے ساتھ آپ کے لئے بناتے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا عظم سمیم ہے کہ ہم انتہائی میاری کانٹنٹ لے کر آپ کے سامنے آئندہ آتے رہیں گے اس سسے میں آپ کی سپورٹ اور آپ کی انکریجمنٹ ہمارے لئے انتہائی اہمیت کی حامل ہے تو ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو کی جانب جی ناظرین آج ہم میسو پچیمیا کے علاقے میں پنپنے والی ایک انتہائی اہم تہذیب سمیری تہذیب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم اپنی صاحب کے ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ میسو پچیمیا بنیادی طور پہ کوئی ایک ملک نہیں ہے یہ دراصل ایک بہت وسیع خطہ جس کو فرٹائل کرسنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ذرخیز حلال جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اور اس خطے میں ایک جنوبی خطہ تھا اور ایک شمالی خطہ تھا جنوبی اراک یعنی جنوبی میسو پچیمیا کے لوگوں کو دراصل سمر یا سمیری کہا گیا یہ لوگ اکتالیس سو قبل مسیح سے لے کے سترہ سو پچاس قبل مسیح کے زمانے تک ان مسلسل پروان چڑھتے رہے ہیں ناظرین ابتدا سے ہی ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہے کہ سمر کے علاقے کے حوالے سے یا سمیریوں کے علاقے کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی بھی پائی جاتی ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمر یا سمیریوں کا علاقہ دراصل ایک ملک تھا ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہ ایک خطہ تھا ایک ریجن تھا اور اس ریجن میں مختلف شہری ریاستیں پروان چڑھ رہی تھیں اور یہ شہری ریاستیں آزاد شہری ریاستیں تھیں ہر شہری ریاست کا اپنا اپنا الگ حکمران ہوتا تھا ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اسی طرح سمر یعنی سمیریوں کے علاقے کا جو نام تھا یہ خود سمیریوں نے جو اس کو دیا تھا اس کا مفہوم کچھ اور ہیں اور ان کو جو یہ نام یعنی سمر یہ ان کے جو ہمسر لوگ تھے جو اکاد کے لوگ تھے یعنی وہ جو شمالی میسوپوٹیمیا کے علاقے میں جو لوگ پروان چڑھ رہے تھے انہوں نے دیا تھا چنانچہ اکادیوں نے یعنی شمالی میسوپوٹیمیا کے علاقے کے لوگوں نے سمیریوں کو یہ نام عطا کیا تھا اور اس کا مطلب اکادیوں کے نزدیک یہ تھا کہ تہذیب یافتہ بادشاہوں کی سرزمین لیکن سمر کے رہنے والے لوگوں نے جو خود اپنے آپ کو جو یہ دو مختلف نام دے رکھے تھے ان کے معنی بترتیب ایک خطہ زمین اور کالے سر والے لوگوں کی سرزمین تھے تو اس سے ذرا یہ بات ابتدا سے ہی آپ ناظرین کے ذہن نشین رہنے کیا تو ناظرین سومیری تہذیب میسوپوٹیمیا کی انتہائی اہم تہذیب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب تک کی جتنی بھی تحقیقات کے نتائج سامنے آئے ہیں اسی یہ بات کم و بیش ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کی اولین تہذیب سومیری تہذیب تھی اس تہذیب نے بہت سی اختراط کی بہت سی ایجادات کی اور بہت سارے مذہبی اور فلسفیانہ تصورات کی خالق یہ سومیری تہذیب تھی گویا یہ بہت ساری انسانی چیزوں تصورات ایجادات وغیرہ کی پائنیر تہذیب کہی جاتی ہیں مثال کے طور پہ اس تہذیب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے وقت کو ایجاد کیا اسی طرح دن اور رات کے بارہ گھنٹوں کی تقسیم کا طریقہ سومیریوں نے کیا انہوں نے گھنٹوں کو ساٹھ منٹوں میں اور منٹوں کو ساٹھ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی تعلیمی ادارے کام کیے اسی طرح طوفان نو کے بارے میں ہم جانتے ہیں ناظرین تو طوفان نو کی جو پہلی تحریری کہانی دنیا کی تاریخ میں جو دستیاب ہوئی ہے وہ سومیریوں کی لکھی ہوئی ہے اسی طرح دیگر دیو مالائی قصے اور قدیم تریم رزمیہ کہانیاں جس میں خاص طور پر گل گامش کا جو قصہ ہے جو رزمیہ قصہ ہے وہ بھی انہی سومیریوں کا تحریر کردا تھا بائبل کے بہت سارے تصورات اور جو قصے ہیں ان کا تذکرہ ان کے ذکر وہ بھی سومیریوں کی چھوڑی ہوئی بہت ساری تختیوں میں یا تحریروں میں ہمیں ملتا ہیں مزید برا ناظرین سومیری ان لوگوں نے دنیا کو پہلا بقاعدہ نظام حکومت اور بیروکریسی کا جو نظام تھا وہ دیا یہ لوگ فن تعمیر کے حوالے سے بہت سی شاندار روایات کے حامل ٹھہرے اور دنیا کو تعمیر کے فنون کے حوالے سے اولین چیزیں جو فراہم کی وہ سومیریوں نے ہی کی تھی اس سے ملتی ایک اور اہم چیز یعنی زراعت کے حوالے سے زراعت کو دوسرے لفظوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے جو باعث بننے والے پہلے لوگ سومیری ہی تھے انہوں نے نظام آپ پاشی کو ڈیولپ کیا جس نے آگے چل کے انسانی تہذیب کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تو ناظرین سومیریوں نے ایک لمبے عرصے تک میسوپوٹیمیا کی تہذیب کو اور انسانی تہذیب کو متاثر کیا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ میسوپوٹیمیا کی جتنی بھی تہذیب ہیں چاہے وہ اقادی تھے بابل کے رہنے والے لوگ تھے یا پھر اسائرین تھے یا جنہیں ہم شوری تہذیب بھی کہتے ہیں یا اور لوگ تھے ان سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ ثقافتی تہذیبی حوالے سے جن لوگوں کی اثرات پورے میسوپوٹیمیا پہ چھائے رہے وہ یہی سومیری لوگ تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ سومیری سیاسی طور پہ جب زوال کا شکار ہوئے اور بلاخر یہ مادوم ہو گئے لیکن ان کا جو ثقافتی اثر تھا وہ میسوپوٹیمیا اور گد و نوا کے تمام علاقوں پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتا رہا ہم اس کا بھی بڑا تفصیل ذکر کرنے سی اروج اور زوال کی بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اموری تہذیب جنہیں انگریزی میں امورائٹس کہتے ہیں انہوں نے جب میسوپوٹیمیا کے علاقے میں اروج حاصل کیا اور ان کے بعد جب علامی یعنی علام ایک علاقہ تھا ان لوگوں نے جب اروج حاصل کیا تو آہستہ ختم ہوتی چلی گئی اور بلاخر ایک سٹیج ایسی آتی ہے ناظرین جن میں سمیری سیاسی طور پر بلکل ختم ہو کر رہ گئے اور اس کے بعد سمیریوں کا جو سیاسی اعتبار سے اور ان کا تہذیبی اعتبار سے ان کا ثقافتی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے جو تذکرہ ملتا ہے وہ قدیم مورخین یا قدیم لکھنے والوں کے ہاں ملتا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے بائبل کی تحریریں لکھیں سب سے پہلے ان لوگوں کے ہاں اس کے کچھ تذکریں ملتے رہیں لیکن سمر کا علاقہ اور سمیری تہذیب کے جو آثار تھے ناظرین یہ صدیوں کے لیے بلکل انسانی نظروں سے اوجھل رہے یہاں تک انیسویں صدی پہنچتی ناظرین اور انیسویں صدی میں بلاخر آثار قدیمہ کے ماہرین کی کاروشوں سے انترپالوجسٹ کی کاروشوں سے اور اسی طرح مورخین کے پھر اس میں تحقیقات کے نتیجے میں میسوپوچیمیا میں اور اس کی سمیری تہذیب کے جو آثار تھے یہ دریافت ہونا شروع ہوئے اور انیسویں صدی میں بلاخر دنیا کو پتہ چلا کہ سمر نام کا ایک علاقہ تھا جو کہ بلاخر یہ ثابت ہونے لگا کہ وہ دنیا کی پہلی تہذیب تھی ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ انیسویں صدی میں بہت ساری قدیمہ ان کو ایشیا کچک کا جو علاقہ یہ میسوپوچیمیا کا علاقہ اور گردنوا ہے یہاں پہ بھیجی گئی ان ٹیموں نے شہروں کی دریافت کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے یہاں پہ قدیم جو مقبر تھے اور آرٹیفیکٹ تھے یا آثار تھے ان کو دریافت کرنے کا ذمہ جو تھا ان ٹیموں کے سپورت تھا مزے کی بات یہ ہے ناظرین ان تمام یورپین اقوام کی بھیجی ہوئی مختلف ٹیموں اور ماہرین کے پیش نظر جو ان کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ بائبل یعنی یورپین جو عیسائی جو لوگ ہیں ان کی مذہبی کتاب اس میں ایشائی کوچک کے دو قدیم شہروں کا جو ذکر ملتا ہے یعنی بابل اور نینوہ ان دونوں کے آثار اور اس سے متلکہ چیزیں دریافت کی جائیں اسی طرح بائبل میں ایک تیسری بڑی عجیب و غریب شہر کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام بائبل میں شنار لکھا ہوا ہے لیکن کسی کو بھی سمر کے بارے میں معلوم نہیں تھا ناظرین یہ بہت دلچسپ بات ہے چنانچہ سب لوگ دراصل بابل نینوہ اور شنار کے علاقوں کو دریافت کرنے کے لیے اور ان میں چھپے خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان لوگوں کے تہذیب اور ثقافت یہاں پہ جب ان تحقیقات کا آغاز ہوا اور انیسویں صدی میں بلاخر ان تحقیقات کے نتیجے میں بابل نینوہ کے علاوہ انہیں اصل جو سب سے بڑی ڈسکوری ہوئی وہ سمر کے علاقے کے بارے میں اس سے متلکہ چیزوں کی برامدگی تھی وہ بہت سے آرٹیفیکٹ بہت سے آثار قدیمہ جو صدیوں سے ناظرین مٹی کے بوچ طلب دھبے ہوئے تھے وہ دریافت ہوئے اور ان کی دریافت ناظرین بہت سارے یورپین تصورات تاریخ مذہب ثقافت اور تہذیب کو بدل کر رکھ دیا اس کے نتیجے میں اس وقت سے ماہرین آثار قدیمہ مورخین اور ماہرین علم الانسان ان سب لوگوں کی مشترکہ کاوشوں سے بہت ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں اور اب تک کی جو تحقیقات کا جو کرکس ہے جو اس کا نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ سمیریوں کے اصل اوریجن کے بارے میں کوئی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا البتہ ان تمام ماہرین کی تحقیقات کا جو نچوڑ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس علاقے میں جو سمیری تہذیب تھی اس کو عموماً چھے بڑے عدوار میں تقسیم کیا جا سکتا ناظرین پہلا دور عبید کا دور کہا جاتا ہے اور یہ عبید کا دور پانچ ہزار سال قبل مسیح سے لے کر اکتالیس سو قبل مسیح تک کہیں دوسرا دور اس کو ارک کا دور کہا جاتا ہے جس کو اکتالیس سو قبل مسیح سے لے کر انتیس سو قبل مسیح میں تقسیم کیا جاتا ہے تیسرا دور اس کو اولین سلطنت کا دور کہا جاتا ہے جو انتیس سو قبل مسیح سے لے کر تئیس سو چونتیس قبل مسیح تک اس کو تقسیم کیا جاتا ہے چوتھا دور اکادین دور ہے یا اکادیوں کا دور یہ تئیس سو چونتیس سے بائیس سو اٹھارہ قبل مسیح میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور پانچوہ دور گوتیاں دور ہے یا گوتی دور جو کہ بائیس سو اٹھارہ قبل مسیح سے بیس سو چونتیس قبل مسیح تک اس کو تقسیم کیا جاتا ہے آخری دور وہ ہیں جس میں سمیری تہذیب اثر نو ابری اور یہ ار سوم کا دور کہلاتا ہے یعنی ار کا جو شہر اس کا جو تیسرا دور اس کو ارث سوم کا دور کہتے ہیں یا بعض ہسٹورینز اس کو سمیری نشت ثانیہ کا دور بھی کہتے ہیں یہ دور بیس سو سنتالس سے لے کے سترہ سو پچاس قبل مسیح تک محیط ہیں یہ تقسیم یہ اب تک کی یہ کم و بیش سب مورخین اس پر متفق ہیں ناظرین سمیری تہذیب کی داستان ابھی جاری و ساری ہیں آج کی ہم اس گفتگو میں ہم نے ابھی تک سمیری تہذیب کی وجہ تسمیہ سمیری تہذیب کی آبائی اصل کے بارے میں مختلف نقطہ نظر سمیری تہذیب کے مختلف ادوار اور سمیری تہذیب کے سیاسی سیاسی اروج و زوال پر گفتگو کی ہے اور اس سسے میں ہم نے ان ماہرین آثار قدیمہ کی مسائی کا بھی تسکرہ دیا ہے جس کے نتیجے میں سمیری تہذیب کے مختلف آرٹیفیکٹس عراق میں اور بعد ازاں پھر ادھر تفکمانستان میں دریافت میں ہماری اس گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہیں اس کے لیے آپ سمیری تہذیب کا حصہ دوم دیکھنا مت بھولیے گا جو کہ اس ویڈیو کے بعد پھر انشاءاللہ جاری کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بات موسیقی موسیقی موسیقی